دوستو اگر آپ امران ملک کو بہترین گینباز مانتے تو ہماری اس ویڈیو کو لائکز ضرور کیجئے گا دوستو اائی پیل 2022 میں سبھی ٹیمیں شاندار پردرشن کر رہی ہیں لیکن اگر کسی ٹیم نے سبھی کو حیران کر دیا ہے تو وہ ہیدراباد کی ٹیم ہے اور ہیدراباد کی ٹیم کی طرف سے امران ملک نے گجرات کے خلاف بہت ہی بہترین گینباز ہی کرتے ہوئے پانچ وگٹ لیے جس کے بعد بھارتی کرکٹ کے سب سے بہترین کی لائڑی مہیندر سنگھ دھونی روہیت شرمہ اور ویرات کوہلی نے امران ملک کو لے کر کچھ بیان دیئے ہیں تو چلیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں آخر ان تینوں نے کیا کہا اپنے بیان میں لیکن اس سے پہلے جسپریت بومرہ اور امران ملک میں سے کون ہے بہترین گینباز اپنی رائے نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں ضرور تھے دوستو آئی پیل دو ہزر بائس کا چالیس وہ مقابلہ دو سب سے خطرناک ٹیم ہیدر آباد اور گجرات کے بیچ کھیلا گیا اور دونوں ٹیموں نے اس سال بہت ہی خطرناک پردرشن کیا جس میں ہیدر آباد کی کپتانی کین ویلیم سن نے تو گجرات کی کپتانی نئے کپتان اور انوبافی کپتان ہارتک پانڈیا نے کرید جس میں گجرات نے ٹوس جیت کر پہلے کین بازی کا فیصلہ کیا اور بلے بازی کے لیے ہیدر آباد کو بلائے اور ہیدر آباد کی طرف سے عبیش شیخ شرمہ اور ایڈن مارکرم کی شاندار بلے بازی کی بدولت ہیدر آباد کی ٹیم نے 195 رن چھے وگٹ کے نقصان پر 20 اوور میں بنا دیئے جس کے بعد بلے بازی کے لیے گجرات کی ٹیم آئے اور گجرات کے کھلاڑیوں میں سیر دیوان ساہ کی خطرناک بلے بازی اور انت میں راہو دیوتیہ اور راشد خان کی زبردست بلے بازی کے قارن گجرات کی ٹیم بہت ہی بہترین استدی میں پہنچ گئی اور وپریت میں ہیدر آباد کی طرف سے بہت ہی خطرناک پلدرشن کرتے ہوئے عمران ملک نے پانچ وگٹ لے کر سبی کو چوکا دیا اور انتیم اوور میں 20 رن بٹورتے ہوئے راشد خان نے پوری طریقے سے میچ کو پلٹا اور گجرات کی ٹیم کو انتیم گیند پر چکا لگا کر جیت دلا دی جس کے بعد مہندر سنگھ دونی نے ملک کی شاندار گیند بازی کو لے کر کہائے کی جس طریقے سے گیند بازی عمران ملک نے گجرات کے خلاف کی تھی اس کا کوئی بھی توڑ گجرات کے بلے بازوں کے پاس نہیں تھا کیونکہ گجرات کے بلے باز گیند باز کی گتی کوئی پہچاننے میں کامیاب نہیں ہو پائے اور گجرات کے بلے باز ملک کی رفتار کو سادھارا سمجھ رہے تھے لیکن یہ تو اتنی زیادہ گھا تک نکلی کہ بلے بازوں کا مقابلے میں ٹک پانا بہت زیادہ مشکل ہو گیا اور جتنے بھی رن بلے بازوں نے چار اوور میں عمران ملک کے خلاف بنائے ہیں وہ صرف قسمت کے کارن ہی بنے ہیں کیونکہ گیند باز کی گتی پڑھنا ناممکن ہے اور اس کے علاوہ ویرات کولی نے کہا کہ بھارت یہ کرکٹ میں چمکتا ہوا ستارہ عمران ملک ہو سکتے ہیں کیونکہ ملک نے جس طریقے سے گیند بازی کرتے ہوئے گجرات کی ٹیم کو پوری طریقے سے مقابلے میں پیچھے کر دیا تھا اسے دیکھ کر گجرات کی ٹیم افسوس کر رہی تھی کیونکہ یہ گیند باز اتنی خطرناک ہے کہ سامنے والے بلے باز کو بھی رسک اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں اور وہ سب جانتے ہیں کہ گیند باز کی گتی اتنی زیادہ ہے کہ آپ اگر بلہ چلانے کی کوشش کریں گے تو گیند پہلے ہی آپ کے بلے کو کر جائے گی اور آپ کا بلہ صرف ہوا میں لہراتا رہے گا اور ملک جیسے گیند باز سے سبھی بلے بازوں کو بچنے کی بھی آوشکتہ ہوتی ہے تو وہیں رویت شرما نے کہا ہے کہ آئی پیل 2022 کی خوش ابران ملک کہلائیں گے کیونکہ ملک جس طریقے سے گیند بازی کرتے ہوئے اپنی ہیدراباد کی ٹیم کو لگاتار جیت دلالے کا کار رہے ہیں یہ ایک سینئر اور مہتپون اور خطرناک پردرشن کرنے والے کھلاڑی کی ہی بس کی بات ہے کیونکہ یہ گیند باز اتنی تیز گدی سے گیند بازی کرتا ہے کہ بلے باز بلے اور گیند کا سمپرک کرانے کی کوشش کرتے ہیں پرندو گیند اور بلے کا کوئی بھی میلے نہیں ہو پاتا ہے اور گیند باز کو اس کا بھرپور فائدہ مل جاتا ہے جس کے کارن ہی ملک نے اپنی شاندار گیند بازی کرتے ہوئے چار اوور میں پچیس رن دے کر مہتپون اور گجرات کی ٹیم کے سبی کے سبی پانچ وکٹ حاصل کر لیے اور اپنے کہہر سے گجرات کی ٹیم کو خدیر کر رکھ دیا دوستو امران ملک کی گیند بازی کو آپ دس میں سے کتنے انک دینا چاہیں گے دوستو ایپل دوزر پائیس کا ایک اور گھما سن مقابلہ گجرات اور ہیدراباد کی ٹیم کے پیچ میں کھیلا گیا آپ کو بتا دے کہ دونوں ہی ٹیمیں ٹاپ تین میں آتی ہیں تو مقابلہ تو کانٹے کی ٹکر کا ہونا ہی تھا دوستو میچ کی شروعات ہوئی ہاردک پانڈیا کے ٹاوس جیتنے کے بعد ٹاوس جیتتے ہی میدان میں پانڈیا کا پہلا پیسلا گیند بازی چننا تھا دوستو گیند بازی میں کافی زیادہ اچھی شروعات بھی رہی پانڈیا کی ٹیم کی آپ کو بتا دے کہ ویلیمسن پانچ رن تو وہیں ترپارٹھی بھی سولہ رن پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد دو کھلاڑیوں نے اپنی ٹیم کی پاری کو بخوبی سنبھالا عوشیخ شرمہ 65 اور مارکرم 56 رن لگا گئے دوستو ان دونوں کھلاڑیوں نے ایک ایسا پل بنا دیا تھا اب ایسا رچ کی ٹیم کے لیے جس پر آگے چل کر ایک پڑا سکور بننے والا تھا اور کوئی کھلاڑی تو کچھ خاص نہیں کر پایا لیکن ان دونوں کے کانٹریبیشن اور ششانک نام کے کھلاڑی کے چھے گیندوں میں 25 رن کے چلتے ہیدراباد کی ٹیم نے سکور بورڈ پر 95 لگا دیئے تھے جیتنے کے لئے دوستو گجرات کی ٹیم کو 96 رن چاہیے تھے لکشی اپنے آپ میں بہت زیادہ بڑا تھا اور کچھ دھماکے دار شروعات کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی پارٹنرشپ کی بھی ضرورت تھی گجرات کی ٹیم کو دوستو دھماکے دار شروعات تو مل گئی لیکن بیچ میں گجرات کی ٹیم پوری طریقے سے تحس نیس کر کے رکھ دی کہ وہ لیک کھلاڑی نے اس کا نام تھا عمران ملک آپ کو بتا دے دوستو کہ ساہا تو 68 رن بنا کر میدان پر سر تھے لیکن اس بیچ نہ صرف شبمن گل کو کلین بولڈ کیا عمران ملک نے بلکہ آگے چل کر کئی اور کھلاڑیوں کو بھی کیا تھا دوستو آپ کو بتا دے کہ شبمن گل کو بولڈ کرنے کے بعد پانڈیا کو کیچ آؤٹ کرا دیا تھا عمران ملک نے اس کے بعد ردیمان ساہر ڈیویڈ ملر یا تک کہ ابھیناب منوہر جیسے دھاکڑ کھلاڑیوں کو پاویلین بٹھانے کا زمہ بھی انہی کھلاڑی کے تو نام رہا دوستو جیتنے کی کوئی گنجائشی نہیں بجی تھی اب کیونکہ عمران ملک کی گھاتک رفتار نے آدھی ٹیم کو تو پاویلین میں بٹھا دیا تھا کےول دو کھلاڑی نایدان میں تہاڑ رہے تھے راحل تیواتیا اور راشد خان اور دوستو ان دونوں کھلاڑیوں کے ساتھ اس مقابلے کا ابھی تو اصلی رومانچ آنا باقی تھا راشد خان نے بھونیشر کمار کو چھکا جڑ کر ستر پرتیشت پریشر اپنے اوپر اکھا اور تیس پرتیشت دے دیا تھا ایسارچ کو واپس سے لیکن اگلے اوور میں جو ہونے والا تھا اس کی بھنک تک نہیں تھی کسی کو دوستو چین اٹراجن کو ایک چوکا لگا اور راشد خان کے بلے سے ہی چھکا جیتنے کے لیے انتیم 6 گیندوں میں 222 رنوں کی درکار تھی اور اس اوور کی شروعات جتنی سناری ہونی چاہیے تھی بلکل ویسی ہی ہوئی 205 گیندوں میں ماتر 15 رنوں کی ہی تو درکار تھی اگلی گیند پر پریشر جو ہوتا ہے اس کا اصلی ویشول ہمیں دیکھنے کو ملا دوستو راحل تیواتیا نے مارکو جینسن کو سبق سکھاتے ہوئے اگلی گیند پر بھی گگن چومبی چھکا جڑ دیا یہ چھکا دوستو راشد خان کے بلے سے آئے تھا کیونکہ دوسری گیند پر سنگل ہو چکا تھا اب تین گیندوں میں جیتنے کے لیے 9 رن چاہیے تھے یعنی کہ دو پاؤنٹری اور راشد خان نے دوستو انتیم دو گیندوں میں وہ چمتکار کر دیا جو کی پڑے سے بڑے سورما نہیں کر پاتے دوستو اس اوور کی پانچوی گیند جو کی ایک جبردس فلٹوز تھی اس پر راشد خان نے سکوئر لیک کی طرف سے ایک دوہیدی شاندار کٹر شوٹ کھیلا گیند پلک چھپکتے ہی دوسرے سینڈ میں جا کر گری اور یہ خطرنا ایک چھکیا ہو چکا تھا اتنا ہی نہیں دوستو جب انتیم گیند پر جیتنے کے لیے 6 رن چاہیے تھے تو مارکو چینسن کی ہی شوٹ گیند پر راشد نے ایک اور شاندار چھکیا جڑ کر دوستو جیٹی یعنی یہ گجرات ٹائڈنس کی ٹیم کو سہارے ہوئے میچ میں جتا کر رکھ دیا لیکن جیت کے بعد راشد خان نے کچھ ایسا کہا کہ واقعی میں سب کا دل جیت لیا دوستو راشد خان نے اپنے بیان میں کہا یہ واقعی میں ایک شاندار اور یادکار لمحہ ہے میرے لیے اپنی ٹیم کے لیے سب سے زیادہ یوگدان جیت کے لیے دینا کسی کھلاڑی کے لیے سپنے سے کم نہیں ہوتا میں نے میدان میں آ کر یہی سوچا جانتے تھے کہ جیتنے کے لیے اگر چھوٹی پاری کے لیے یا پھر رنٹ نہیں لگائے تو پریشر بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور آتے آتے ایسا ہوا بھی 6 گندوں میں 22 رن پر مقابلہ ضرور پہنچ گیا تھا لیکن ہم جانتے تھے کہ پڑے شوٹس نہیں لگائے تو کسی بھی گند پر میچ ہار جائیں گے میں نے تیواتیا سے یہی کہا کہ ہمیں پینک نہیں کرنا لیکن پڑے شوٹس بھی لگانے ہیں اور پھر ہم نے وہی کیا لیکن اس سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی بھی ہے ہم اس پورے سیزن میں کافی اچھا پردشن کر پائیں ہیں اور اس کا پورا شرے ہمارے کپتان ہاردک پانڈیا کو جاتا ہے دیکھیں میں بھی ایک یوہ کھلاڑی ہوں لیکن جس یوہ اپروچ کے ساتھ پانڈیا ٹیم کو آگے بڑھا رہے ہیں ایسا لگتا ہی نہیں کہ وہ ہمارے کپتان ہے ہم اس ٹیم میں اپنے لحظے سے اپنے انسار اور اپنی فریڈم کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اور شاید اسی لیے آج گجرائی ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹ سیبل میں نمبر ون پر ہے ہر ایک کھلاڑی کو موقع ملا جو قابل ہے میں شکریادہ کرنا چاہتا ہوں ہاردک پانڈیا کا ایسی تمدار ٹیم بنانے کے لیے اور مجھے ہمیشہ چننے کے لیے دوستو راشد قیان واقعی میں کسی ٹائمن سے کم نہیں ہے یہ کھلاڑی پہلے ایسا ریچ کی ٹیم کے لیے اکیلے کسی ہاتھیار سے کم نہیں تھا اور اب ایسا ریچ کی ٹیم کے خلاف ہی اپنی ٹیم کو جدا دیا لیکن شے دے گئے پانڈیا کو پرانتو آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے جب بات اول راؤنڈرس کی آتی ہے تو کون بہتر ہے راشد یا پھر ہاردک پانڈیا نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آخری چھے گندوں میں بائیس رنچ آئیے تھے پھر راشد خان نے ایسا چمتکار کر دیا اور ایسے چھکے لگائے کہ ہارے ہوئے میچ میں گجرات کی ٹیم جیت گئی انتی موور کا پورا رومانچ آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آج آپ سب ہی راشد کی پیٹنگ کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو گجرات کی ٹیم کے خلاف عمران ملک نے تو تہل کا ہی مچا کر رکھ دیا اور کیسے اپنی رفتار سے عمران نے ایک ایک کر پانڈیا کی پلٹن کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی پرندوس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیوں رن ملک کو ان کی اتنی محنت کے بعد بھارتی ٹیم میں موقع ملنا چاہیے یا نہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو ایپل 2022 کا ایک اور گھاماسان مقابلہ گجرات اور ہیدراباد کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا گیا آپ کو بتا دے کہ دونوں ہی ٹیمیں ٹاپ تین میں آتی ہیں تو مقابلہ تو کانٹے کی ٹکر کا ہونا ہی تھا کافی زیادہ اچھی شروعات بھی رہی پانڈیا کی ٹیم کی آپ کو بتا دے کہ ویلیمسن پانچ رن تو وہیں ترپاٹھی بھی سولہ رن پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد دو کھلاڑیوں نے اپنی ٹیم کی پاری کو بخوبی سنبھالا عوشیخ شرمانہ 65 اور مارکرم 56 رن لگا گئے دوستو ان دونوں کھلاڑیوں نے ایک ایسا پل بنا دیا تھا اب ایسا ریج کی ٹیم کے لیے جس پر آگے چل کر ایک بڑا سکور بننے والا تھا اور کوئی کھلاڑی تو کچھ خاص نہیں کر پایا لیکن ان دونوں کے کانٹریبیشن اور ششانک نام کے کھلاڑی کے چھے گیندوں میں 25 رن کے چلتے ہیدراباد کی ٹیم نے سکور بورڈ پر 195 رن لگا دیئے تھے جیتنے کے لیے دوستو گجرات کی ٹیم کو 196 رن چاہیے تھے لکشی اپنے آپ میں بہت زیادہ بڑا تھا اور کچھ دھماکے دار شروعات کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی پارٹنرشپ کی بھی ضرورت تھی گجرات کی ٹیم کو دوستو دھماکے دار شروعات تو مل گئی لیکن بیٹ میں گجرات کی ٹیم پوری طریقے سے تحس نیس کر کے رکھ دی کہ وہ لیک کھلاڑی نے اس کا نام تھا امران ملے